موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام دوہاری کیر جے سیڑتا آؤں آیاں آؤں جو میزبان مشتاق سر کی ناظرین احسان جہنے پروگرام جو تھیم تئیو آئے تجہ کے معاشرے میں ننڈھا وڈا دو تھین تھا انہیں جا پیرا کھڑ جن این کوشش کا جے انہیں دوہاری تہیں پہنچن جی جے کو معاشرے جہنے سمورن دوہن جو ذمہ وار آئے یقینا نسان جہنے ننڈھی کوشش تو ضرور آئے پر ذمہ واری انہیں ادارن جی آئے جے کے سرکاری فنڈتے دوہارن کے پکڑن جا ذمہ وار آئے اسا ہنے پروگرام وسیلے سماج میں تھیندر ننڈھے کھا ننڈھو دو این وڈے کھا وڈھو دو ایکسپوز کرن جی کوشش کندہ سو این انہیں دوہو دوران پولیس رینجرز این کانون لاؤکن ادارن پارا جے کے کوشش ہوں اے کاروائیوں کئیوں انجنتیوں انہیں تے روشنی بھی جندہ سو گڑو گڑ جے کو دوہو جو شکار بن جے تھو خواہ ہوو موبائل پھر دوران شکار تھیل آم شہری ہو جے یا ٹارگیٹ کلنگ جو نشانوں بن جندر عام سیاسی کارکن مذہبی کارکن کومپرس کارکن کھا وٹھی عام شہری تائیں کو عام مانو ہو جے یا سیاسی شخصیت یا مذہبی اگوان ہو جے این پروگرام میں کوشش یا ہوں دی تا سیلیکٹ کر جے ہکڑے کیس کے اے انہیں تے کم کرن دوران کوشش کرے انہیں دوہاری تائیں پہنچ جے جے کو نسمورے دو جو سدھو یا انسدھی طرح ذمہ وارا ہے اجو کے پروگرام میں جو ایشیو تمام برننگ ایشیو آئے کراچی شہر جے کو ملک جی محشت میں کرنگی جی حدیجی حصیت رکھے تھو انہیں کھے حت سا ایک سازش تعد تباہ کرے ملکی محشت کے نقصان پہنچائیں جی کوشش کئی پہنے شہر ہمیں دہشتگرجہ واقعہ تو عام آئیں تارگیٹ کلنگ جو سلسلوں بھی تیز آئے پر انہیں منی چیلنجن کھا سوائے ہکلو ٹریون چیلنج جے کو انتہائی سیریس سیندوں پہ انہیں او آئے شہر ہمیں ودندر بھتا خوری ظاہرہ بھتا خوری انہ کھا کئی پہ انہیں جے کو ننڈڑو دکاندارا ہول سلرا ریٹیلرا یا وڈو سنتکار تاجیرا این کو بروکرا انہیں کھے تنگ کرے مختلف طریقہ ساں ڈرے جائے دھمکائے انہیں کھے بھتو ڈینڈتے مجبور کھے پہنے انہیں سموری صورتحال دوران شہر ہن وقت خاص طورتے واپاری طب کو انتہائی گھنٹیواری صورتحال جے ورچڑے لائے گھڑو گھڑ انہیں میں ادم تحفظ وارو احساس بھی تیزی سا ودندوں پہ انہیں سموری صورتحال تے روشنی وجنکھ اگ اوان کی اصاں ایک مختصر رپورٹ تھا دیکھا رہی ہوں جے میں کوشش کئی وئی آئے تک کراچی میں آخر بھتا خوری جا سبب کیڑا ہے اے ہن وقت تاہیں بھتا خوری سبب واپارن کے تاجرن کے سنتکارن کے کیڑا نقصان پہتا ہے موسیقی 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 کراچی دنیا میں وڈی آبادیار شہر تور مشہور آئے ویجے مازی تاہیں روشنی جے شہر واری شورت رکھن کراچی ہن وقت مختلف مسلن جے ورچڑے لائے ٹارگیٹ کلنگ ہو جے یا داشت گردی انہاں کراچی جی جان چھڑن کھایا انکار کرے چھڑو آئے موسیقی 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 جو کراچی میں اکثر واپاری پنجاب جے گاردیواری ہند لاہور نام منتقل تھی چکا ہے جنہیں تھے کافی واپاری پانجو کیپیٹل لفٹ کرن جی تیاری کرے رہا ہے انہ سموری صورتحال باوجود انہاں بھی حکومت سنجید گے اختیار نکیت کراچی معاشی توڑتے تمام گھڑوں متاثر تھی دو این جے کڑے کراچی جی محشت کے چھئیو رسے تھو تون جا صدہ اے ان صدہ اثر ملکی محشت تے پوندا حکومت جہیں پولیس کے فری ہیں تا دائی چھڑیو آئے پر پولیس جا جے کے مختلف اسپیشلائز یونٹ آئیں سی آئی ڈی سی آئی اے ایس آئی او سمیت جاچ ادارہ این کانون لاوکندر ادارہ انہاں وقتاں فوقتاں مختلف کاروائیوں تا ضرور کئیو آئیں پر مکمل طورتے واپاری برادری جو اعتماد بحال کرانے میں ناکام ہوئے آئیں ہنوکت شہر میں مختلف طریقن سا واپاری حلکے کے تھریٹ کرے انہاں کھا لکھے روپیا بھتو وصول کرن جی کوشش کئی پہنے پیرہاں چاہیو یو پیوائیو تا پیرہاں فون وسیلے بھتو طلب کئی ہوئی دو پر ہانے صورتحال بلکل انہاں جے ابتر تھیلائے بھتے کھا آگ کج موٹ سائیکل سوار داشتگر مختلف مارکیٹن میں پہنچن تھا این جے واپاری کھا بھتو طلب کرن ونجن تھا انہاں کھا آگ انہاں جے دکان یا آفیس باہران فائرنگ کن تھا دستی بم اچھلائیں تھا این کیس زخمی کن تھا جے کھا پوئے بارگننگ کرے انہاں کھا ڈا لکھا وٹھی پنجا لکھتا ہی بھتو طلب کن تھا باوجود سموری صورتحال جے کانون لاوکندر ادارہ این بیا سنجیدہ جے کے بھی فورسز جا عمل دارائیں اوئے ان بزنس کے منجو دین میں ناکام نظر چرے آئیں سندن ایو بہانو سامو آئے آئے تج داشتگرد این بھتا خور واپارن کے فون وسیلے تریڈ کن تھا این انہاں ایڈی جدی ٹیکنالوجی نہ آئے تج یہیں کہیں جی ٹریکنگ کرے سکجے بے طرف اسا اڈو وہ بھی ایکسکیو سامو آئے آئے حکومت جے مانون جو یا جے کے لائے انفورسمنٹ ایجنسیز آئے انہاں جو ایو بھی چوڑا ہے تو کوئی بھی پرائیویٹ فریادی بھتا خور جے خلاف کانونی کاروائی کرنا ہے تیار نہ آئے جے سبب انہاں کے انتہائی مشکلات انسا مو ڈینو پاویٹ ہو شہر ہمیں ان وقت کے تریویں کارو باری شخصیت ہوں جے میں ننڈا واپاری وڈا واپاری ہیں سندتکار توڑے تاجر شامل آئے انہاں چیتاو دنو آئے تو فوری طور کھین تحفظ فرام کھنے بھی صورت میں تاجر ہتھیار کھنے دے مجبور ہوں دا اے ہو پان جو تحفظ پان کرنا ہے مجبور ہوں دا جے کریں یہاں صورتحال سامو اچھے تھی تا کراچی میں نئی سبل وار چھڑنے جو خطرو آئے اے جے کریں اوہ سلسلو شروع تھوں تا کراچی بیروت بن جیویں دوں حکومت کے گھرجے تا فوری طور تاجر برادری میں پیدا تھا ادم تحفظ آری صورتحال جو خاتم آنے انہاں کے تحفظ فرام کرے تا جیئے ہو پان جو کارو بار آسانی سا کرے سگن ناظرین اوہاں بھتا خوری بابت تفصیلی رپورٹ رچھی اے انہاں میں کیڈین الارمنگ سیچویشن آئے تاجر برادری جلائے جے میں سال بہہزار بارہ دوران بھتو نڈین تا سٹھ تاجرن کے نشانوں بڑھائے قتل کروئے ہو گالو تے ختم کانہ تھی سگی جیئے ہی سال بہہزار تیرہ جی شروع تھی اے فیبرری جو مہینو حلند لائے انہاں دوران بھی داشتگردن جو وہ سلسلو تیزی ساں جائی رہے ہو اے ہنے وقت آئیں گڑکل انگن اکھرن موجب بھتو نڈین تا پندرہ تاجرن کے گھرن میں دکانان تے اے وات ویندے نشانوں بڑھائے قتل کروئے ہو جتے ایڑی صورتحال ہو جے اے جے کے معیشت کے ہتھی وٹھائیں جے لائے سرگرم تاجر ہو جن جنہے انہاں کے ٹارگیٹ بڑھائے قتل کروئے ہو جے تا یقیناں اوہو تاجر انہاں شہر میں کاروبار کرن کے ترجیدن بدران انہاں شہر میں لڑ پلان کرن تے مجبور تیویں دو انہاں سمری صورتحال تے ساں موقع کو وٹھن لائے رابطوں کہوں تھا کراچی تاجر اتحاج چیرمن اتیق میر صاحب ساں خانس پوچھاوں تھا تا انہاں ساں چھا تو وہے واپرے اے انہاں جے آڈو جے کا صورتحال آئے انہ کے ہو کیے تھا موڈن السلام علیکم اتیق میر صاحب وعلیکم السلام اتیق صاحب آپ کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ظاہرے بڑی خوفناک صورتحال ہے alarming situation ہے جو شروعاتی طور پر ہم آپ سے کہیں کہ آپ اپنی grievances ہمیں شیئر کریں تو وہ کون سے نکاتے کون سے خطراتے جس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی دیکھیں شہر میں بدمنی اور یہ جو بطے وغیرہ کی صورتحال ہے تین سال قبل اس میں شدہ دانا شروع ہوئی ہم نے اس وقت بتایا حکومت وقت کو کہ یہ بطا خونوں کا جو نیکٹورک ہے اس کو ٹوڑنا ہوگا ان کی لوگ تھام کرنے ہوگی کیونکہ کراچی میں جس طریقے سے یہ لوگ جو آئیڈیا لے کر آئے ہیں یہ کراچی کے تاجروں کے لیے بلکل بھی قابل برداشت نہیں ہے لیکن حکومت شاید اون اور مسائل موجیوی تھی اور اس جرم کو جرم نہیں سمجھا گیا یہ وجہ کہ اس کے خلاف کوئی خاص پیش بندی نہ کی جا سکی کہ اس کی کیا روک کام ہو مجرموں کو کیا سزا ہو لیکن جب یہ سلسلہ ناقابل برداشت تک بڑھ گیا تاجر روڈ پر آ گئے دھردیں ہڑتالیں شروع ہو گئیں تو حکومت کو خیال آیا لیکن اس وقت تک یہ معاملہ حکومت کے بس سے بات جا چکا تھا اور آج یہ صورتحال ہے کہ تاجروں کو ان کے گھروں تک پہنچ کے دنکیر دی جاتی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ گھروں میں دستی بم پہکے جا رہے ہیں دکانوں میں پہلے صرف تریڈ کرتے تھے اب پہلے گولی کو فائر کرتے ہیں اور اس کے بعد پر اگلے دن فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا تعریف تو ہو گیا اب ہمیں پانچ لاکھ دس لاکھ یا پندرہ لاکھ چاہیے تو یہ ایسے حالات ہیں جس میں تاجر لکتو بے دست طفاہ ہیں کہ کس طرح کو روکے کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے پاس روک تھام کہ کوئی اخدامات اعتمام کوئی انتظام نہیں ہے میر صاحب آپ کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے جس گھر میں آگ لگتی ہے پتہ انہی کوئی ہوتا ہے چونکہ وہ برائے راست اس نقصان سے گزر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ کی کیفیت آپ ہی جانتے ہیں لیکن باوجود تمام تر خطرات کے یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ کچھ مہب وطن تاجر کراچی کو چھوڑنا نہیں چاہتے ملکی معیشت کو اور مستقم کرنے کے خواہش مندے لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی فس جو ڈیمانڈ ہے ان کلپریٹس کو گرفتار کیا جائے جو آپ کے لئے عذاب بنے ہوئے اور آپ کو مکمل سیکیورٹی فرام کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں حکومتی سنجیدگی کہیں آپ کو دکھائی دیتی ہے آپ کی ڈیمانڈ پر حکومتی سنجیدگی ماضی میں نہیں تھی جب یہ صرف جسنا کے میں نے عرض کیا کہ تین سالے تین سال پہلے حکومت کی سنجیدگی نہیں کی اب حکومت کی سنجیدگی کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ حکومت کے بعد ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی ہے حکومت چاہے بھی تو اب معاملہ سے گرفت سے بہت دور ہے یہ شورٹ ٹائم اقتامات کے معاملات نہیں ہیں اس کے لئے ایک بہت ہی ایک مکمل اور جامعہ ٹھوز حکومت عملی ترتیب دینی ہوگی کہ اس جرم کا قلعہ کمہ کیسے کیا جائے کیونکہ اس وقت جتنے بھی دیگر جرائم میں ملوث لوگ تھے آج ان کا پسندیدہ اور مرہوب جرم بطہ ہے کیونکہ بطے میں انہیں کرنا کیا ہے ایک پسٹر اور ایک سن ان کی سیکرٹری مکمل ہو جاتی ہے اور کاروبار شروع ہو جاتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ بلکل ایزی بزنس بن چکا ہے ظاہر ہے کہ انڈسٹری کا درجہ اختیار کرتا جا رہا ہے یہ کاروبار بھتہ خوری کا تو اس وقت تک آپ کی جو اپنی اسسمنٹ ہے ظاہر ہے مختلف فورم سے آپ کو شکایات بھی آتی ہیں مختلف چاہے چھوٹا تاجر ہو بڑا تاجر ہو بڑا سنتکار ہو آپ تک شکایت ضرور پہنچتی ہے کئی کیسز آپ کے سامنے گزریں کون سے الیمیٹ سمجھتے ہیں ایک تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ٹی ٹی پی ہے تالبان گروپ کاراچی میں ایزیس کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے فلیگ استعمال ہوتے ہیں ان کے لوگ ان کو کلیم کرتے ہیں کہ فلان پارٹی کی طرف سے آئیں آپ نے صورتحال جو بتائی کہ پہلے تو ٹیلی فون پر تھریڈ کیا جاتا تھا اب پہلے پریکٹیکلی فائر کیا جاتا ہے اس کے بعد بھتہ طلب کیا جاتا ہے تو آپ کے حساب سے اس کے فوٹ پرنٹس کہا جاتے ہیں دیکھیں کاراچی میں جہاں کہیں بھی لوگوں ایریاز ہیں جہاں پولیس یا تانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں پہنچ پاتے وہی جرائم کا گھر ہیں کاراچی میں سات آٹھ پوائنٹ ہیں کاراچی کے مختلف علاقوں میں جہاں پولیس کو جانے میں تفوزات ہیں یہ وجہ ہے کہ جرم کرنے والے وہاں پناہ لیتے ہیں اور ان علاقوں میں جرم پیدا ہوتا ہے یہ ایریاز ہیں جہاں کوئی جماعتی شکل میں نہیں جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے گروپس اور ایک آدمی بھی یہ کام کر رہا ہے تو اس لیے شاید کچھ عرصہ پیشتر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بعض جماعتوں کے جو کارندے یا کارکن ہیں وہ اپنی جماعتوں سے منعیف ہو کر ان کاموں میں آئے اور انہوں نے الگ گروپس بنا لیے چھوٹے چھوٹے الگ سے یہ کام شروع کر دیئے تو اس قسم کے لوگ تھے اب بھی ہیں لیکن اب یہ جو صورتحال ہے جو چھوٹے چھوٹے گروپس نے پورے شہر میں پھیل کی کام کیا ہے دیکھیں کراچی میں اب سوچنے کی بات ہے جیسے بعض لوگ کہتے تھے کہ صرف لیاری میں یہ لوگ ہیں جو بتا لیتے ہیں لیکن اب دیکھیں یہاں سے دور ایک پہنش علاقہ ہے جس ہم زمزمہ کہتے ہیں دیفنس کا علاقہ ہے کلیفٹنگ کا علاقہ ہے وہاں بتے لیے جا رہے ہیں وہاں لوگ پہنچ گئے ہیں گھروں میں ٹریکس کرتے ہیں تو یقیناً یہ اتنا بڑا نیٹورک کسی ایک علاقہ کا نہیں ہو سکتا اچھا میر صاحب آپ کی مایوسی کی انتہا اس فق نظر آئی جب آپ نے اعلان کیا کہ آپ اپنا تحفظ خود کریں گے اور آپ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوں گے نہیں سمجھتے کہ جن کے اوپر ہم اربو روپیا خرچ کرتے ہیں پولیس اورینجرز کے اوپر وہ ناکام ہو چکے ہیں آپ کو تحفظ فرام کرنے میں دیکھیں ہم کھر بر روپیا ٹیکس حکومت کو دیتے ہیں اور وہ امن و امان کے قیام کے لیے دیتے ہیں کیونکہ تازیرات پاکستان میں حکومت کو ٹیکس لینے کا کسی بھی حکومت کو ٹیکس لینے کا اختیار اسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کو تحفظ دیں ورنہ جنگل میں جا کے رہنے یہی ہے کہ اسی طرح رہنا ہے تو جنگل کیا برا ہے وہاں تو کوئی ٹیکس نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جب محسوس کیا کہ جب کراچی ہی میں جینا مرنا ہے اور جو لوگ کراچی ہی میں اپنا مستقبل سمارنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی درتی ان کی تجارت سے ان کے محشت سے دنیا میں ایک شنافت پیدا کرے تو وہ لوگ کراچی میں آج بھی مایوس نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں تو ہمیں چاہے اصلہ اٹھانا پڑے ہمیں جرم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے کیونکہ ہم اصلہ نہیں اٹھاتے ہم کوئی مضمت مضائمت نہیں کرتے تو بھی ہماری جان خطرے میں تو کیوں نہ ہم اصلہ اٹھائیں تو شاید اس سندھ بھلا ٹل جائے تو یہ تاجروں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ عمل بھی کر کے دیکھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جنائے پیشن لوگ کے سامنے شاید ہم مکمل طور پر کامیاب ہوں لیکن یہ فرسٹیشن ہے مایوسی اور ناومیدی کی انتہا ہے کہ تاجروں نے کل یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت اپنے تحفظ کے طور پر گھولی چلائیں گے اور مجرم کو اگر قتل کرنے سے بھی وہ گریز نہیں کریں گے بڑا شکریہ آپ کا عتیق میر صاحب آپ نے ٹائم نکالا اور اپنے خدشات سے ہمیں آگاہ کیا ناظرین اسانگال بول کئی سے کراچی تاجر تاجر چیئرمن عتیق میر صاحب ہوا انہاں جی مایوسی جو اظہار انہاں گال ماہ لگائے سگو تھا تو انہاں جڑا شریف فل نفس بزنسمن جنہیں ہتھیار کھنن جی گال کن تو ہوا حکومتی فیلئر جی اکڑی انتہ ہو جے تھی انہاں 100 پی پی سی یعنے پاکستان پینل کورٹ جے سیکشن آرٹیکل 100 ہر شہری کے پانجو تحفظ کان جو آئینی حق کا کو بھی شہری جے کہنے پانجے جائز لائسنس آمسا سیلف ڈیفینس کرے کہ کھے مارے بیعت ہو انہاں گواہ موجود ہو جن تو انہاں مطاں کابی کانونی کاروائی نتی سگے انہاں کھے نظر میں رکھن دے کراچی جے واپارن تاجرن سنتکارن این دکاندارن پانکے بچائیں لائے سیلف ڈیفینس خاطر ہتھیار کھان جو اعلان کہوائے جے کہنے حکومت انہاں بھی سنجیدہ نہ تھی این بھتا خورن کے لغام نڈنی تا خدا نہ خواستہ کراچی بیروت بن جیویں جو اے تے ایک نئی سیول وار شروع تھن جو امکان آئے یہ تے وقت تو آئے کہ بریک جو ودیک انہاں اشیو تے گال بول لائے بینٹ ساں گال ہیں جی کوشش کندہ سو اے کوشش کندہ سو تا اوہے جے کہ کلپٹ سا انہاں ایزی بزنس جے کو بتا خوری ایکسٹارشن آئے انہاں میں ملویس انہاں کے وائکو کجے انہاں مسلے جے حلج جی گولہ جی کوشش کجے یہ تے وقت تو آئے بریک جو ملاؤں تھا بریک کھاں پوئے ویلکم بیک ناظرین اساں گال بول کئی سو کراچی تاجر تہا جے چیئرمن عطیق میر ساں جے پانجا سمورا مسلہ بودھایا اے ایو بھی اعلان کئو تا جے کڑے انہاں کے تحفظ فرام نکایو ویو تہو پانجی مدد پانتت ہتھیار کھانتے مجبور ہوں دا ظاہرہ سموری گال بول دوران پولیس جو کردار اساں کے غیر اسرائے تو نظر آئے اے ہنوکتا ساں کوشش تا کہیوں تہک پولیس آفیس ساں گال بول کہیوں اے پوچھا ہوں تا اوہ پانجو زمو کئے تو نبائے انہاں جو پورو سیل زمو کئے تو نبائے ہنوکتا ساں ویڈیو لنکتے موجود آئین ایس ایس پی سی آئی ڈی فیاض خان صاحب کھانس پوچھا ہوں تھا تہیجے کا شہر میں ودندر بھتا خوری آئے انہاں لائے سی آئی ڈی پولیس چھا کر رہے اسلام علیکم فیاض صاحب مہربانی فیاض صاحب اوہ آسان کے انہاں برنگ اشیو تے جوائن کہوائے فیاض صاحب سبنی کھا پیریاں تہاں کھا یہو پوچھیں دوسرے تہ شہر میں جاکہ جاری بھتا خوری آئے انہاں میں کیڑا ایلیمنٹس ملویس آئے انہیں سسلے میں یہ آتا ہے کریچی میں مختلف گروپ سائن جے کہ بھتا خوری میں ملویس آئن کچھ ایڈان جے کہ دہشتگردی ملویس آئین جی ہیں لیشکری جھنگوی ٹی ٹی پی سپاہ محمد یہ تنظیموں نے جے کہ پرچی آئیں فون جے ذریعہ بھتا طلب کن تھی ہوں کچھ جواری کریچی ایڈان جے کہ سیاسی پارٹن میں شیلٹر بٹھی ہوئے تھان آئیں سیاسی پارٹن جو نالو استعمال کن تھا انہیں طریقے چاہاں کچھ جو مانوں ایڈا بھی یہ قرائم کن تھا جے کہ کہیں تنظیم یا کہیں سیاسی پارٹی تھانے جو تعلق نہ ہیں آئین اوے مانوں پان کے انہوں نے تنظیموں جو مانوں شو کرے یا غلط نالے تھا کہیں سیاسی مانوں جو نالو کھنی یا کہیں ایڈے ٹی رسز جو نالو کھنی جو دہشت ہو جے نالو استعمال کرے آئین آم مانوں کو بزنسمن کو بھتو بٹھن تھا تا انہیں سلسلے مل ہے گرفتاری میں تھی ان پیروں بھی اسا گرفتاری کئے ہیں سی ایڈے میں ایڈا گینگ بھی پکڑا ہے بہن جے کہ ٹی ٹی پی جو نالے ساں بھتو بٹھن تھا پر انہوں نے کوئی تعلق ٹی ٹی پی سے نہ ہو کچھ ایڈا مانوں جن سیاسی مانوں جو نالو کھنی چیٹنگ کئی بھتو ہو تو پر انہوں نے کوئی تعلق نہ ہو تا انہیں سلسلے میں ایک گروپ سا ہے جن تے کم بھی حلے تو کچھ گرفتار بھی تھا پر یہ پریشانی آنیاں بھی آئے آئینہ سلسلے میں کچھ شہیوں ایڈیوں جے کہ گورنمنٹ جے اینٹ تے آئین جے کہ یہ لوکیٹر کال مانیٹرنگ وغیرہ یہ سب جے کہ سسٹم جیس تا ہی پریشانی رہا ہوں جی فیاسا تا وہاں بجا فرمایو آئین گال صرف آنے ٹیلی فون تے بھتے طلب کن جی نہ ہی رہی آنے تا بھتا خور کرمنل اترا تا دلیر تھی چکا ہیں جو جے کنے کھا ان کے کھا بھتو طلب کرنو آئے تو ہوتے ہو سب کھاں پی رہاں یا تا فائر کن تھا یا دستی بھم اچھلائن تھا یا ایڈوں کو بیو عمل کن تھا جیساں بھتو دیندر خوف زدہ تھی ونے اے انہ کھاں پوئے انہ کھے کول تھی اچھے تا اسان جو تعرف آنے ساں تھی ونے آنے تا بھتا جی کےڑی مرضی آئے انہ بابت تا بھتا چاہ چاہتا جو انہ سلسل میں یہ ہوا تھا یہ کراچی میں یہ خطرنا ہوئی ہوا ٹرینڈ اچھی ہویا پی رہوں کنی نہیں تھے تو کراچی میں بھتے جیلا ہے روڈ سائٹ باومنگ یا کرنیڈ اٹیک کریکر یا ٹینیس بال بوم اسٹمال کے ہوئے ہیں یہ نیو ٹرینڈ ہے کراچی میں جو کھلی خطرنا کا انہ سلسل میں ایک سلسل میں ایسا کچھ گروپ جی کہ انہوں گرفتار کیان آئیں پوئے مہینے ایسا ہیں نمی ایک گروپ پکڑے ہو جو کہ تیسوسائیڈ باومنگ جی پلاننگ بھی کرے پی ہو آئیں ہمیں ایک رو ایشا منزل بلاسٹ میں پولیو ورکر گرلز دی کلنگ میں انوالو ہو انہا گروپز کو اساں کے ٹینس باوم جی کے لوکل میں ڈنویٹ ہوئے ملیا آئیں یہ یہی چھوکرا جی کے ٹی ٹی پی میں کم کن پیا انہاں کراچی میں تادرین کو بھتا ہو بھی آتو آئیں کنی فون جے ذریعے کنی پرچین جے ذریعے کن پیا پولیس انہاں سلسلے میں پانجی وسائل جے مطابق کم کرے تھی پر انہاں ناکافی وسائل آئیں سہولتوں آئیں ناکافی نفری جے باوجود پولیس کوشش کرے تھی سٹھو کم کرے انہاں سلسلے میں انہاں پولیس کے کچھ ودی کا کم کرنگ گردی جے کو پولیس کرے بھی تھی فیہا صاحب تاجر برادری ماں ادم تحفظ وارو احساس ختم چھنگ کیے ممکن آئے پولیس انہاں جو اعتماد بحال کرائیں لائے کیڑیوں کوشش کرے رہی آئیں اس وقت میں لائے مشکلات ہیں پولیس کے خاص طورتے جنہی کوئی کمپلین اچھے تھی پولیس تاجر ان دو آئے جے کو بھی مدعی اچھے تو انہاں جی کوشش ہوں گیا تو مجھو نالو نہ چھے ماں فرنٹ دینا چھاں مجھے دشمنی چھویں دی اللہ صاحب زبان مقصد آئے کیا اپنی پلیس ادمر ایمے پخمکل الذي خربت راقے کا زیر نمی ہوت سکت скوی customer اچھے کہ وہ مجھوم پکڑی بھی رائی پکڑی کیا پڑھیں کہ پپھن نمترس میں کی Amazonbank پکڑی کیا پڑھے یہ وہاں بکڑی بھی بیوچ ساتھ سے بھی حافظ مجھو ران کرنے کے خفتها مسجد多 væم میں اب سا میں تéré pianی پولیس رجال نمج hastی نو نتے مدے نتے کوئی ایویڈنس لائیں دویاں نو اری نتے بھی ان دویاں چی فتی جی کے سامنے تاہم گھر دائیو جیس تھی پبلک پانے نمے پولیز ساتھ میں دینی یہ مسئلو حل کین تھی تو فیہا صاحب تناہاں نتا سمجھو تا بھتا خور ایک آسان بزنس تھی ویاں انہ جا سبب اوہاں جی نظر میں کیڑا ہے انہیں سلسل میں یہاں تا بیروزگاری ایک دی وڈی وجہ ہے نجی انہیں مانو بیروزگاری چکرہ نوکری نہ ملنے سبب کریم بھی طرف بنجن تھا انہیں رسن تھا وہ کیڑو کریم ہے جی میں پکرن جو خوف بھی کھٹو جی آہیں آسانی سا پیسو بھی ملی ہو جی تاجر برادی جی کے خاؤز دائے دیکھ راچی میں اہیں وہ پون جمت ہو یا کوئی لیٹر جمت ہو کوشش کنانت اگر انہوں کو کوئی دہزار گھرے تو تو بہزار دی پانچ جان چھڑا آہیں کریمنلز جی کوشش ہوں گیا جی کو بھی ملے تو انہوں کو بٹھی بھٹن تائیو بیروزگاری کیڑو وڈو سببہ با لا کانونیت بھی سببہ بھائے نا جو آہیں ویپنز جی کو آئیتے بہت سانی دستے آبا جہاں جے کرے ننڈا ننڈا کریمنلز جی کے انہوں وہ بھی اکٹیف تھویا پولیس مانجے نا کافی پاسائل جی باوجودنے میں کوشش کرے تھی آہیں نیسوں جی رہی ہیں اچھا کہ یہ ٹیکنکلی اچھا ساؤنڈ تھی بھی دا سین ترماز میں جاتا تو وہ بہتری ہیں دی آہیں جی کے گروپ سے یہ پکڑیا بھی دا بحیثیت ایس ایس پی سی آئی ڈی تو وہاں مختلف گالیوں کہیوں آئین ایونہ کھا آگتا ہاں جا ایکشنز بھی اچھا نٹھائین تو وہاں مختلف کراچی جے خطرناک علاقن میں کاروائیوں کرے وڈی کھا وڈی داشتگردی میں ملوث جوابدار حجن یا بھتا خوری میں ملوث جوابدار حجن انہیں کے گرفتار کہوائے پرہانے صورتیال ایتری تا خطرناک تھی وہی آئے جو توہاں تے تاجر برادری اعتماد کرنا ہے تیارنا ہے انہیں ایتری تا ہی اعلان کہوائے توہو پانجے تحفظ خاطر ہتھیار کھانتے مجبور ہوں تھا انہیں سموری صورتیال تے نساہ سمجھو تا پولیس میں تاجر برادری مایوس تھی چکی آئے یہ خطرناک شئی ہے تاجر یا شہری پانج یا حفاظت میں پانجا تھیار کھانتا وہ ایک ہی والی الارمنگ شئی ہے پر یہ ہوا تا پولیس کوشش کرے تھی انہوں میں سیویل سوسائیٹی جو بھی کما پولیس بھی مدد کرن تاجرن جو کما انہوں میں مدد کرن انفومیشن ڈین بے شک سامونا چند فون تکن جن کے سیریس ٹریٹس آئین انہوں میں جن کو بھتو گھری ہونے تھو جنہیں یہ ملزم گرفتار تھے انہوں میں ویٹنس لائے چاہیں پانجا جے کی بھی گوائی آئے انہوں میں پراپر طریقے ساتھ چیئے کوٹن میں دینے پولیس پر پانجی پولیس تحتمات شو کرے پانجی گوائیوں دینے انہوں میں جیس تھی یہ سب شئیوں نہ تھی انہوں پولیس اکیلی کچھ نہ دکھے رہے پر ایس ایل جے کی بھی تہاں پانجی جائے تے پر سندھ حکومت خاص توڑتے پولیس کھاتے پارا انٹی ایکسٹارشن سیل قائم کرے ہوئے ہو جے کو خاص توڑتے شہر میں بھتا خوری جے خاتمے لائے ہو پر باوجود انہوں نے فنڈنگ جے انہوں نے ریسوسز جے استعمال جے اسانتہ ڈیسو تو انہوں نے جا ریزلٹس کے سامو آئے ہیں وہ سیل آخر چھا کرے رہے ہو جے کے ایس ایل جے کے بھی تہاں ٹھائے بٹھو جے ستہیں ٹیکنکلی تہاں کچھو شہر نہ ہو دی تاں میں بھی بتایا کہ اگر فون کول اچھے تھی کوئٹا مو یا وزیرستان مو آئے وہ پیسہ گورے تو کہوں تاں انہوں کے پولیس کیے پکڑنی دی انہوں کے کیے ٹریس کن دی تاں انہوں سے سلسلے میں ٹیکنکلی جے ستہیں ہر شہر آسان کے ضرورت آپ گریٹ کرنے دی ٹیکنکلی جیس تھیاں ستھانا تندہ سے یہ اکرائیم ختم لات ہوتی جگہ پھریا صاحب ہندے وقت آئیں جے کہ شہیو تاں جے سامو آئیو آئیں یا جے کہ دواری تاں گریفتار کے آئیں واقعی بھی ہوئے کہ سیاسی جماعیت ساں وابستہ ہوندھ آئیں یا صرف انہوں جا فلیگ استعمال کرنھ آئیں این جے کہ ٹی ٹی پی جی تاں گال کئی واقعی بھی انہوں جی ایکزسٹنس کراچی میں آئیں انہوں جا ایڑا کے گروپ آئیں جے کہ بھتا خوری میں صدی اور صدی طرح ملوث رہا ہو جن انہیں سلسلے میں کچھ تک گروپ سے ایڑا ہیں جے کہ واقعی ایکٹیو آئیں کچھ ریڑا کرمینل جے کہ انہوں گروپ سے نالا استعمال کرن تھا سیاسی پارٹین جو جنروں استعمال کرن تھا یا کالا دن تنظیمون انہوں جو نالوں استعمال کرن تھا پر یہ نہ تھا چاہی سکتا ہوں تو یہ گروپ بھتے خوری میں پانہ انڈولم آئیں یہ پانہ آئیں یا ایکٹیو آئیں گریفتاریو بھی تھیوں جن کو پو یہ خبر پہی آتا ہے یہ تمام گروپ جکیں پانجے پانجے ایریاز میں ایکٹیو آئین ہیں بھتے خوری میں وڈی میربانی ایس ایس پی سی آئی ڈی فیاض خان صاحب تمہیں اساں کے ٹائم نو تمام مختلف پہلون تے مختلف روخن تے اوہاں روشنی ہو دی ناظرین ایس ایس پی سی آئی ڈی جی اوہاں گال بول بودی جن جو یہ چونوں تا پولیس ود کھا ود کوشش کرے پہی تا دوہار ان کے گریفتار کجے این کافی دوہاری گریفتار بھی تھی چکا ہے سندس یہ بھی چونوں تا کچھ ایڑا بھی بھتا خورا ہے جن جے اگیاں پٹھاں کو بھی نہ آئیں پر ہو صرف پانجے مرسی تے پانجے دل تے این پانجے جے کو ایمان تے کاروائیوں کن تھا این جنے پکڑ جن تھا تا انہوں پٹھاں کو بھی نہ تو جے ہوں سب کچھ انہوں لائے کن تھا جے کا بیروزگاری ہے انہوں جو اکڑو وہنے سبب با این مانوں مایوس تھیلویٹ آئین نوجوان جنے گردتا تھے ان تا اوہے انہوں کسیم جو پلاننگ سکن تھا ہی بزنس جے کو تمام آسان بنی جی چکو ہے شہر میں ایتری تا خوفواری صورتحالہ جو کو بھی انہوں جو عام مانوں بینی فشری تھی سگے تو جے کے نیاتے میں ہتھیار کھانے فیاض خان یو بھی چاہیو تا ٹیکنیکل اسسسٹنس فراہم نتھین سبب انہوں کے تمام گھڑی مشکلتی پیش اچھے انہوں کلپٹس تا ہی پورچن جی جے کے انہوں قسم جے کدھے کرائم میں ملویس آئین اساں گال بول جو سلسلو شروع کندہ سوں پرہتے وقت جو آئے کہ بریک جو ملاؤں تھا بریک کھاں پوئے ویلکم بیک ناظرین اساں جی کوشش آتا ہینا پیروگرام وسیلے انہوں دوہارن تا ہی پوچڑ جی کوشش کجے جے کے دوہاری ہینا میٹروپولیٹن سٹی میں موجود آئین پر اوے پولیس جی نظرن کھا اے رینجرز تونے بین کانون لاؤکا ادارن جی نظرن کھا لیکل آئین کوشش آسان جی یہاں آئے تا انہوں سجے دوہ جا جے کے پیرا آئین فوٹ پرنٹس آئین انہوں علاقن تا ہی پہنچائیں جن جتے انہوں دوہارن جو پناہ گاؤں آئین انہوں وقت کوشش تا کہیوں تا سی پی لسی چیف آمن چنائے ساں گال بول کہیوں ایک خانس پوچھاؤں تا سی پی لسی انہوں حوالے ساں کےڑا قدم کھنی رہی آئے اے سی پی لسی جو کردار چھائے انہوں تا سانسا ویڈیو لنک تے سی پی لسی چیف آمن چنائے ساں موجود آئین خانس پوچھاؤں تھا تا سی پی لسی جو کیڑو رول آئے چنائے ساں شہر میں سکھ بھتا خوری اروج پرے سی پی لسی اس سوالے سے کیا کام کر رہی ہے دیکھیں جتنی بھی شکایت آتی ہیں سی پی لسی ساری شکایت کو انٹرٹین کرتا ہے ان کو پرچتا ہے ان کی یہ جو بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز پہ کام کرنا ہوتا ہے اس پہ بھی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پچانویں فیصد شکایتیں جو ہمارے پاس آتی ہیں ان میں ہم لوگوں کو ریلیف حرام کراتے ہیں کہیں بھی یہ شکایت جائے کسی بھی محکمہ میں جاتی ہے تو پلٹ کر سی پی لسی کے پاس کی کابی ضرور آتی ہے اور ہم تمام کیسز پہ کام کرتے ہیں سی پی لسی کے تفاتل چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور چوبیس گھنٹے ہم لوگوں کو ریلیف حرام کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتی ہیں بلکل یہ بات صحیح ہے لیکن اس وقت تمام تر جو اکثرت تاجر برادری کی وہ سراپا احتجاج ہے بات احتجاج پہ ختم نہیں ہوتی اس وقت حالت تو یہ ہے کہ جو تاجر ہیں جن کا کام بزنس کرنا ہے جن کا کام ملکی محشت کو مستقم کرنا ہے انہوں نے ہتھیار اٹھانے کا اعلان کیا ہے آپ نہیں سمجھ دے کہ حکومت کا پولیس کا رینجرز کا اور دیگر کانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ بڑا فیلیر ہے دیکھیں ظاہر ہے جب سٹیویشن ایسی ہو جائے اور تاجر برادری یہ فیل کرنے لگے کہ ہماری دادرسی نہیں ہو رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے رییکشنز جو ہیں وہ آتے ضرور ہیں لیکن ہمارا یہ خیال ہے ہمارا اس میں یہ اپینین ہے کہ تاجر برادری کو اپنے اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے نہ صرف سی پی ایل سی پے بلکہ پولیس کے تمام اداروں کو کیونکہ جب تک وہ اعتماد نہیں کریں گے جب تک اپنی شکایات کا اندراج نہیں کرائیں گے اور جو بھی مشکلات ہیں اس کو کھل کر بیان نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ان کی اس طریقے سے مدد نہیں کر پائے گا جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں دیکھیں یہ مانا کہ شہر میں یہ حالات ضرور ہیں شہر میں بتاخوری بہت زیادہ ہے لیکن اس کا علاج بھی موجود ہے اسٹیٹ کے فورسز بھی موجود ہیں لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ان بتاخوروں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک دینا چاہیے وہ بتاخور ظاہر حراسہ کرتے ہیں فائرنگ بھی کرتے ہیں فائر کریکیز بھی پھیکتے ہیں لیکن اگر وہ ان سے مایوس لوٹیں گے تاجہ برادری سے تو پھر کبھی ان کی طرف رخ نہیں کریں گے ہمیں چاہیے کہ ان بتاخوروں کو مایوسی کے ساتھ دوبارہ واپس لوٹائیں تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے پیچھے پڑھیں اور جو وہ جو لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں اس کی روپ تھام کی جا سکیں اچھا اگر بات کی جائے سال دوہزار بارہ کی تو اس میں بتا نہ دینے پر ساٹھ تاجروں کو مختلف مقامات پر نشانہ بنا کے قتل کیا گیا اگر بات کی جائے روان سال کی تو ابھی دو مہینے مکمل نہیں ہوئے اور پندرہ تاجروں نے اپنی جانیں گوائیں اس تمام تا صورتحال میں آپ تاجروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کس قسم کی کوششیں کریں گے دیکھیں کراچی میں پچھلے سال دوہزار سے زائد لوگ مارے گئے بائیسوں کے قریب لوگ مارے گئے اور اس سال بھی جو فگر ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب پہنچ رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شہر میں ایک جو دہشت گردی ہے اس کا رواج ہے اس کی زد میں چاہے وہ تاجر بھی آ جائے اس کی زد میں ایک عام کام کرنے والا آدمی بھی آ جائے اور اس کی زد میں ایک عام مزدور بھی آ جائے تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں بلکہ انڈسکرمنیٹ کلنگ ہے جس میں قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس کو مار رہا ہے اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں مر رہا ہے تو جب یہ صورتحال شہر میں پیدا ہو جائے تو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اور بالخصوص سٹیٹ کی جتنی مشینری ہے ان کو مل کر بیٹھ کر اس کا حل کرنا چاہیے اور مل کر اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے چنین صاحب دیکھا یہ بھی کیا ہے کہ تمام تر جو مقدمہ درج ہوتے وہ ریاست کی طرف سے ہوتے کوئی مدد نہیں بنتا چونکہ خوف کی اتنی فضا چھائی ہوئی ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی عزیز ہے رہی بات وٹنیس کی تو اس کے حساب سے بھی کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا آپ نہیں سمجھتے کہ وٹنیس پروٹیکشن بل اور اس میں قانون سازی کی کوئی ضرورتیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے اورگنز ہوتے ہیں سٹیٹ کے جس میں لوگوں کو ایک ریف رام کرنے کی بات ہوتی ہے لیکن میں برملہ یہ کہتا ہوں کہ قانون ہر چیز کے لئے موجود ہے آئین میں بتا خوروں کے لئے بھی سزا ہے آئین میں جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کے لئے بھی سزا ہے کسی خاص مقصد کے لئے کوئی خاص قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قانون کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو موجودہ قوانین ہیں اس کی ضد میں لوگوں کو لائے جائے ہماری پروسیکوشن کے نظام کو بہتر بنائے جائے تاکہ یہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہے اس کو میکسیمم سزائے مل سکیں چنہیسا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سی پی ایل سی یا دیگر اداروں کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس فرام نہیں ہو رہی جس کے باعث اس کا فائدہ ان کلپریٹس کو پہنچ رہا ہے جو جدیر ٹیکنالوجی کے وسیلے اس بزنس میں ملوش ہیں دیکھیں سی پی ایل سی ٹیکنیکل اسسٹنس دینے والا کوئی ادارہ نہیں ہے وہ ادارے دوسرے موجود ہیں سی پی ایل سی بھی ٹیکنیکل اسسٹنس کسی سے لیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات صرف فیسیلیٹیشن کی ہے کہ تمام اداروں کو یہ ساری ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کی جائے تاکہ ان آنی والی کالز کا پتہ چل سکے اور ہم ان زمان تک پہنچ سکیں بڑی مہربانی چنائے صاحب آپ نے وقت نکالا اور مختلف پیلوں پر آپ نے روشنی ڈالی بڑی مہربانی ناظرین نواز سی پی ایل سی چیف احمد چنائے جی گال بول بودھی ہر عملدار جا ہر شخصیت جا پانجا پانجا ایکسکیوزز آئین پر کو بھی تے زمو کھانج لائے تیارنائیں آخر ہوئے کیڑیو قوتو آئین جے کھاں تاجر تا خوف زدہ آئین پر خود ریاست بھی ان جو نالو کھانج یا ان ان تا ہی پورچن لائے تیارنائیں کراچی شہر جے کو اگی داشتگردی ٹارگیٹ کلنگ گیڑن سنگین مسلن جے ور چڑے لائے اتے وری بھتا خوری بھی تاجر برادری ایک خاص طور تے ننڈن ورن وہاں پر لائے عذاب کرے چڑے لائے جہیں میٹروپلٹن سٹی لائے ترقیہ جو کوشش ہو کئی ہوئے جن اے اتے جڑے بھتا خوری جڑا موزی مسئلہ سامو اچن تو یقینا ترقی جو مرحل ہو اے ترقی جو سلسل ہو رکجی ہوئے تو کیا بھی ملکہ کھے جڑے کو دشمن ملک تباہ کرنے دوائے تا سبکہ پہ رہونے جی تعلیم اے بعد میں محشت کے تباہ کرنے جی کوشش کرنے دوائے جنہیں بائیشیں یوں تباہ تھی دوائیں تو از خود وہ ملک کمزور تھی دوائے اے انہیں جو صدو فائدو دشمن کے پہنچن دوائے حکومت جی ایجنڈ آتے بھل اہم مسئلہ کے بیابی ہو جن پر ان کے کراچی جی تاجر برادری اے عام شہرن کے تحفظ فرام کرنوں پوندو یہ نہ تھے جو تاجرن جیاں عام شہری جن جو انگ بین کروڑن کا مطے آئے ہوئے بھی ہتھیار کھانتے مجبور تھے اے تھے ہیے تحکبے جی سامو بلیڈ شیڑ جی نکھٹ اندر راند شروع تھے اے پو حکومت جی حت میں بھی کاشے نہ رہے اور جو کہ اے پروگرام میں اسان جی کوشش ہوئی تا سا پیرا کھانوں انہیں دوہر ان طرف جے کہ اے نہ ہینیس کرائیں یعنے بھتا خوری میں ملوث آئیں اے کوشش یہاں کئی تا مختلف جے کہ مانوں انہوں میں متاثر تھے آئیں یا جن جو جن جی ذمہ واری آئیں انہیں جو اپینن معلوم کر جے انہیں کھا پوچھ جے تا اوہے کیڑوں کاروائیوں کرے رہے آئیں پر افسوس سانچونوں تھو پہے تا مجموعی صورتحال میں اسان کے ادارہ بیوس نظر آیا اے تاجر برادری مسلسل خوف زدہ نظر آئیں ناظرین اڈیو کے پروگرام دوہری کیر میں کوشش کہی تا بھتے میں ملوث دوہری کیر آئیں باوجود اسان جی کوشش انجے اسان تا پریجی گال پر خود جے کہ ریاستی ادارہ آئیں اوہے بھی دوہری کے وائکوں کو انڈا لائے تیار نائیں ہنہ پروگرام میں فلال ایتروی وری ملندہ سے اندر پروگرام میں کے نئے ایشو سانگڑ اے کوشش کندہ سوں انہ کرائم کے ایکسپوز کرن جی اے پوچندہ سوں انہن کرمنل سائیں جے کے انہن دوہن میں ملوث آئیں پانجے میں ازمان مشٹاک سرکی کے دیندہ اجازت اللہ بھائی